ایک اور صحابی ہیں جو قرآن مجید کے فہم میں بڑے ماہر تھے قرآن مجید کی تفسیر میں اس کا جو معنی مطلب ہوتا نا اس کو بیان کرنے میں بڑی مہارت ان کو حاصل تھا ان کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بہت چھوٹے تھے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے بچے تھے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی جو مجلسیں شورا تھی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر رضی اللہ عنہ کوئی معاملی شخصی تو ہے نہیں خلیفہ ہیں اور وہ بھی سمجھو آدھی دنیا کی خلیفہ ہیں یعنی تقریباً سمجھو بہت دور تک اسلامی خلافت فائل چکی تھی اور تمام جگہوں کے حاکم تھے خلیفہ خلیفہ کوئی چھوٹے موٹے اسٹیٹ کا یا کسی ملک کا حاکم نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جہاں جہاں اسلامی ریاستیں ہیں مقامی طور پر ایک گورنر ہوتا تھا اسٹیٹ کا ایک حاکم ہوتا تھا لیکن ان سب پر جو حاکم ہوتا تھا اس کو پیٹھے تھے خلیفہ اب ان کی جو مجلسیں شورا ہوتی تھی زائے سے بات ہے کہ اس میں بہت اہم اہم لوگ کو جگہ ملے گی تو صحابہ میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ تھے وہ بہت اہم صحابہ تھے تو اس طرح کی ملسوں میں جو بدری اور بدری صحابہ میں بھی جو اہم تھے ان میں بھی جو بہت اہم تھے بہت بڑے بڑے صحابہ تھے وہ ہوا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں جن کو بٹھا کہ کوئی رائے میں شورا لیا جاتا تھا کیسے کیا کیا جائے تو اس مجلس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کے لئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دے دیا کہا تم بھی یہاں بیٹھا کرو نہ نہیں جب مجلس شورا کا انقاض ہوگا جب لوگ بیٹھیں گے صحابہ شورا تو اس میں آپ بھی بیٹھنا تو صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر کے مشایخ بدر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو سینئر لوگ تھے ان کے ساتھ مجھے بٹھاتے تھے پھر کیا ہوا تو ان بڑے لوگوں کی طرف سے اتراز ہوا کہا لیمہ تُدخلو هاد الفتح معنا کہا اے عمر بچے کو ہمارے ساتھ میں بٹھا رہا ہے یہ بڑوں کی مجلس ہے اس میں اس چھوٹے بچے کا کیا کام ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سے سوال کیا اس مجلس سے شورہ نے کہ بھئی اس میں سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے چھوٹے بچے کا ہمارے ساتھ میں بٹھا دیا اس کا کیا کام ہے آپ پہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب کیسے دیا صحیح بخالی کی روایت فقال تو انہوں نے کہا کی مَا تَقُولُنَ فِي اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُنَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا میں ایک سوال کر دیا سب سے کہا قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے یہ جو صورت ہے کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ یہ پوری جو صورت ہے اس میں ایک پیغام ہے ایک اشارہ ہے وہ کیا ہے بتاؤ جو سینئر صحابہ تھے بدری مشایق تھے وہ ان سے ایک ایک کر کے پوچھا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس کا جو مقفوم سمجھ رہے تھے اس کے مطابق کسی نے جواب نہیں دیا اور سب سے آخر میں بلکہ باز نے تو جواب ہی نہیں دیا باز تو خاموش رہی کچھ نے جواب دیا کچھ نے جواب ہی نہیں دیا کیا ہمیں نہیں معلوم تو سب سے لاشٹ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہا یا ابن عباس اکدالی کا تقل کہا تم بھی ایسے ہی کہو گے جیسے ان لوگوں نے کہا ہے تمہارا کیا جواب ہے قل تو لا ابن عباس نے کہا کہ جب مسیح کہا کہ تمہارا بھی وہی جواب ہے تمہارا بھی وہی حال ہے جو ان لوگوں کہا تو کہا نہیں ہے میرا یہ جواب نہیں ہے پھر تمہارا کیا جواب ہے کہا ہوا آجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرح اشارہ کیا ہے اللہ کی مدد آت چکی ہے مکہ فتح ہو چکا ہے اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کریں تو ان باتوں سے فتح شلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے کام ختم ہو چکا ہے تو کام ختم ہو چکا تو اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا یہ اشارہ ہے اس سورے کے اندر تو جب یہ سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا کہا کہا کہ ابن باس یہ جو تم جانتے ہو بس وہی میں بھی جانتا ہوں یعنی میں بھی یہی بات جانتا تھا جو تم نے کہی ہے اب اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں سوال کر کے انہوں نے جواب دیا ان کے مجھ سے جواب دلوائے کے ثابت کر دیا کہ یہ بچہ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کے لائے گا یہ ہوتا ہے کسی کو پروف کرنے کا طریقہ زبانی جمعہ خرد سے نہیں ہوتا نا کچھ لوگ اسے بہت بہت ڈائلیک بولتے ہیں کہ ہمیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس یہ ڈگری ہے وہ ہے حاصل بات یہ ہے کہ سوال کرو دیکھیں بندہ کیا جواب دیتا ہے سب پتہ چھل جائے گا کہ اس کو آتا ہے کی نہیں آتا تو سوال کیا انہوں نے جواب دیا ثابت ہو گیا یہ معمولی بچہ نہیں ہے اللہ بچہ ہے لیکن اتنا بڑا مقام کی خلافت کی مجلسے شورا میں بیٹھنے کے اہل ہیں یہ سب کس کی برکت سے قرآن مجید کی برکت سے یہ قرآن مجید کے فہم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عزت دی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن